کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ ایک بندہ سنتا تو اللہ بھی سنتا ہے لہذا نعوذ باللہ بندہ اور اللہ دونوں ایک ہو گئے نعوذ باللہ بندہ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے ایسی اللہ بامن کی جو صفات ان میں ہی اللہ جیسا نہیں ہے باسماری کے ذمہنی ہے تو یہ ایک اہم قائد ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہی ہے کیونکہ اسی بنا پر لوگوں نے اللہ کی صفات کے قائدہ دیا اور رکھا جب صفت مانیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ اللہ بندہ جیسا ہوگا نعوذ باللہ بندہ ہم کہتے ہیں کہ قطعن نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ہے صفات ماننے سے اللہ کی ذات الگ ہے لہذا کمس دیشوئے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے بس سک دے اللہ صنی اللہ وسیر اللہ سننے والا دیکھنے والا in ambassador اللہ انکار کر دے اللہ جیسی کوئی ذات نفی کی اور یہاں ثابت کہہ اللہ سننے والا دیکھنے والا وح Check this out انسان بھی سننے والا دیکھنے والا ہے سورہ دہر کی پہلی آیت ہے ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنا کس کو ایک انسان کو سنتا بھی دیکھتا بھی لیکن کیا ہمارا سننا دیکھنا اللہ کے برابر ہے ہم تو صرف اس دیوار تک دیکھ سکتے ہیں دیوار کی پیسے کیا نہیں دیکھ سکتے ہیں ہماری آواز آپ تک نہیں پہن سکتی جب تک دیئے مائک ہم نے استعمال کرے اللہ اکرامین تو چونٹی کی چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور چونٹی کے چلنے کو بھی دیکھتا ہے ہم نے دیکھ سکتے کالی رات میں ادھیری رات میں کالی پہاڑی پر کالی چونٹی چلے یا ہمارے سامنے سے چونٹی کسر سے ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے حالانکہ ہمارے اندر بھی سننے کی صفت دیکھنے کی صفت ہے لیکن ہماری صفت اللہ کی صفت جیسے نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ جیسے کوئی اداد نہیں ہے کیسے اللہ اکرامین صفات بھی یمتا ہے اپنی تمام صفات میں کوئی اللہ اکرامین جیسے کوئی صفت کسی کے دیکھنے کیے۔ یہ بھی ایک ہم قائدہ کہوں کی اسی بنا پر لوگوں نے اللہ کی صفات کے کہا کہ اگر ہم اللہ کی صفات مانیں گے تو گویا کہ ہم نے اللہ کو بندوں کے مشابہ کر دیا بندوں جیسے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں تمہارا کہنا غلط یہ ہے یہ تمہارے عقل کی کمی ہے تمہارے سوچ کی کمی ہے کیونکہ تم نے گویا کہ اللہ حرمانی کی بارے میں یہ سوچ لیا نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں یہ سوچنا بھی غلط ہے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات ہے بھئی جب اللہ نے بیان کے اپنے بارے میں سننے والا دیکھنے والا تو ہم کیسے اس کو انکار کر سکتے ہیں اللہ نے خود بیان کے جانے والا دیکھنے 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 والا د ہم یہ کہیں دیں نعوذ باللہ تو گویا کہ ہم نے اللہ کو جھنگا دیا ہم نے گویا کہ اللہ کی بات پہ انکار کر دیا ایک میں اختیار بہت خطرناک بات ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی نام اور صفات ہیں باقیدہ عقیدے کا توہید کا ایک باب ہے توہید اسما اور صفات